ہائے فرنز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ہی ٹرڈیشنل ڈیزرٹ یا سویٹ ڈش کہہ سکتے ہیں اسے یہ کیسے بنتا ہے کہ اس کو دودھ اور ماوے کو ملا دیا جاتا ہے اور خوب چینی ڈالی جاتی ہے اور کوئی ایک فلیور جیسے لائچی ایسا کچھ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو ایک ٹین کے ڈبے میں بھر دیتے ہیں اور اس کو ریفریجریٹ کرتے ہیں پانچ سات گھنٹے وہ اندر سے بلکل جم جاتا ہے تو جب ریفریجریٹ کرتے ہیں تو اس کے پہلے اس کے اوپر ایک ٹین کا ڈھکن بھی لگا دیتے ہیں پورا بند کر دیتے ہیں اور اس ڈھکن کے اوپر پھر ایک بلیک کلر کا ریور بینڈ لگاتے ہیں یہ بہت ہی چوڑا سا ریور بینڈ ہوتا ہے قریب ایک سنٹی میٹر چوڑا اور اس کو رکھ دیتے ہیں ریفریجریٹر میں قریب پانچ سات دس گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد جب کھولنا ہوتا ہے تو اس ریور بینڈ کو ہٹایا جاتا ہے پھر ڈھکن کو ہٹایا جاتا ہے اور جیسے آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ کوئی شارپ چیز جیسے چاکو اس کو اندر ڈال کے پھر پورا کا پورا کلفی باہر نکال دی جاتی ہے اور میں ایک ویڈنگ میں گیا تھا میرے کزن کی ویڈنگ تھی پرس ہوں اور وہاں پہ یہ تھا تو میں نے شوٹ کیا ہے اور آج ڈال رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ بیسکلی آہ اس کو عام طور سے فلودے کے ساتھ کھاتے ہیں فلودہ کئی بار یلو کلر کا ہوتا ہے کبھی پنگ کلر کا ہوتا ہے اس اس نے کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہوتا بات سندرتہ کے لئے ڈالتے ہیں اور یہ بڑی ہی بڑھیاں ٹرادیشنل سویٹ ڈش تیار ہو جاتی ہے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو